بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَعِ مَجْمَعِينَ الٰى قیام يوم الدین پاکستان میں دو ہزار چوبیس کے الیکشن کے بعد جب پی ٹی آئی نے مجلس وحدت مسلمین سے بازدہ کا اتحاد کیا تو ایک دشمن اہل بیت اور ناسبی اور وہابی مولوی نے گفتگو کے دوران کہا کہ جن لوگوں نے اتحاد کیا ہے مجلس وحدت مسلمین سے ان لوگوں کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ علماء اہل سننہ چاہے دیوبندیوں چاہے بریلویوں یہ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں کہ ان کیاں فوراں نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پہلے تو یہ حساب لگائیں کہ آپ کیاں ان نکاح ٹوٹنے کے بعد آپ کی اکثریت پاپلیشن حلال کی مانی جائے گی یا حرام کی کیونکہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تعبوت دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ماتم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے امام حسین کا ذکر سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین یا جنرلی اہل بیت الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ریلیٹڈ ہو اس سے ان لوگوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اب اس میں تو شک نہیں کہ جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے وہ منافق ہے لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ان علماء کے نزدیک ان کی اکثریت جو ہے وہ ناجائز ہے اور وجہ یہ ہے کہ ان کے ماباب نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یا علمد کو دیکھا ہے یا زلجنے کو دیکھا ہے یا تابوت کو دیکھا ہے اب پاکستان کے عوام کو چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں یا حتیٰ کسی بھی دین کے ہوں انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس قسم کے شدت پسند افراد چاہے کسی بھی دین سے ان کا تعلق ہو یا اسلامی فرقوں میں کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو یہ لوگوں کو سب سے زیادہ دین سے دور کرنے کا سبب ہیں اور ان کو جتنی پاور ملے گی لوگ اتنا ہی دین سے دور ہوں گے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ان مولویوں کو جب پاور دی جائے گی تو لوگ دیندار ہوں گے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ جب پاور میں آئیں گے تو زیادہ لوگ دین سے دور ہوں گے اب یہاں پر ہم اپنے برادران اہل سنت کہ ان کو بالکل ہم اپنا مسلمان سمجھتے ہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں اپنی جان سمجھتے ہیں اور بلا شکہ سب کے سب حلال کی اولاد ہیں لیکن ان کے علماء ان کو حرام کی اولاد ہیں ثابت کرنے پر بزد ہیں کیونکہ ان سب کے والدین نے کبھی نہ کبھی امام حسین علیہ السلام سے ریلیٹڈ کسی نہ کسی چیز کو ضرور دیکھا ہے لہذا ہماری گزارش ہے پرادران اہل سنت سے کہ اپنے علماء کو دیکھیں کہ ان کے کیا نظریات ہیں کیوں یہ لوگ اہل بیعت کے ذکر کو روکنا چاہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ نواسے رسول کے ذکر پر پتھراؤ کراتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ جو رسول کے نواسے کا ذکر کریں ان کو قتل کرواتے ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی رسول کے نواسے سے ریلیٹڈ کسی چیز کو دیکھ لے تو آپ کو قتل نہیں کر سکتے لیکن آپ کو دھراتے ہیں کہ تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا بس اتنی گفتوب کرنی تھی تاکہ آپ سب کو سمجھ میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیعت کے ساتھ کیا ہوا بس اتنا جان لیں کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے تمام گھرانے کو قتل کیا گیا ان پر ظلم کیا گیا انہیں قیدوں میں رکھا گیا اور انہیں اسیر کیا گیا وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّحِرِينَ